ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو تلت مینو کیچن اور آج تلت کے کیچن میں میں بنا رہی ہوں شکنجی کا مسالہ تو یہ پاورڈر جو ہے وہ شکنجی کو زیادہ ہی ڈیلیشز بنا دیتا ہے تو ہم بنا رہے ہیں شکنجی والا مسالہ تو یہ دیکھئے میں نے پین رکھا ہے اور اس میں دو چمچ میں نے زیرہ ڈالا ہے اور ایک چمچ میں اس میں ڈال دوں گی ثابت کالی مرچ اور دو میں نے اس میں سفید الائچی ڈالی ہیں یہ تھنڈک بھی دیتی ہیں اور خوشبو بھی اس سے بہت اچھی آتی ہے تو میں اس کو ہلکی آنچ پر روش کرلوں گی اس کو بالکل جلانا نہیں ہے صرف روش کرنا ہے اور یہ دیکھئے اس کی خوشبو جو ہے وہ پورے کیچن میں اچھے سے پھیل گئی ہے تو یہ دیکھئے دو چمچ میں اس میں کچھا زیرہ بھی ڈال لی ہوں دونوں کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے اور ٹیشٹ بھی الگ ہوتا ہے دو چمچ کالا نمک میں نے اس میں ڈالا ہے اور ایک چمچ میں اس میں ڈال دوں گی سفید نمک اور میں اس کا پاورڈر بنا لوں گی تو میں نے مکسی میں اس کا فائن پاورڈر بنا لیا تو اب میں اس کا شکنجی کے پاورڈر کا مسالہ جو ہے اس کی شکنجی بنا رہی ہوں تو میں نے نیوو کے کچھ ٹکڑے ڈالے شکر ڈالی ہے اور پدینہ اور یہ دیکھئے بیلن سے اس کو دبا دیا ہے آہستہ آہستہ اور میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا تھندہ تھندہ برف تو یہ میں نے برف اس میں ڈال دیا اور ڈال دیا ہے میں نے پانی آپ چاہے تو سوڈہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے مارکٹ جیسا بنایا ہے سادھ شکنجی اور یہی مسالہ آدھا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے اور یہ دیکھئے بہت اچھی سی شکنجی جو ہے بن کر تیار ہو گئی ہے اور میں دوسرا کسی جوس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو میں نے اسی پروسس سے بنایا ہوا ہے یہ دیکھئے میں نے شگر اس میں ڈالی تھوڑا سا برف اس میں ڈالا اور میں نے اس میں گریفز کا جوس ڈال دیا ہے انگور کا اور یہی مسالہ اس میں بھی ڈال دیا ہے آپ اورنج کا جوس بنائیے یا اور بھی کسی کا جوس بنائیے اور شکنجی میں یہ سب مسالہ چل جاتا ہے بہت ہی ٹیشٹی بنتی ہے تو اس طریقے سے آپ شکنجی ضرور بنائیے اس رمضان میں شام کو تراؤٹ بہت دیتی ہے جوس پینے سے پہلے شکنجی ایک گلاہ ضرور پیجئے تو یہ پاوڈر آپ ضرور بنائیے ایک بار شکنجی تھنڈی تھنڈی بنائیے thank you for watching